اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والا کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلیپ چڑھایا ہر ویڈیو کے شروع میں بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ اللہ کے لیے غور کریں ہو یہ کیا ہوگا جنجین صاحب نے یہ کہہ دیا آپ نہ تو قرآن کریم سے واقع ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ سمجھتے ہیں آپ کس طرح پڑے ہوئے ہیں آپ علماء امت کے اجماع کو صحابہ صحابہ تابین تبا تابین اور احمدین سب کو چھوڑ کر آپ ایک سائیڈ پہ نا تو آڑے خلاف تو آڑی عوام نے اجماع کرنا ہے روافز کے طریقے پہ چلے ہوئے ہیں اور آپ کی علمی حالت یہ آپ کہتے ہیں میں علمی گفتگو کرتا ہوں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں مدلل گفتگو کرتا ہوں آپ کی علمی حالت یہ ہے کہ نہ قرآن کریم کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں سادہ ترجمہ تفسیر تو دور کی بات ہے سادہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے اور نہ حدیث کا آپ سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں حدیث کی عبارت نہیں آپ پڑھ سکتے قرآن کریم کو اوپر دیکھ کر آپ غلط پڑھتے رہتے ہیں اس طرح کی ہم باتیں پہلے بیان کر چکے ہیں ہم کہتے ہیں آجا آجا رکھو ذرا صبر کرو ہم کہتے ہیں آؤ یہ دیکھو کہ یہ ترجمہ مانتے ہیں اپنے بڑوں کا تو میں چونکہ ایک بڑا لکھا بندہ ہوں میں تو to cut the story shot کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مجھے عربی کیا مجھے کچھ بھی نہیں آتا میں جاہل ہوں میں آمازہ بریلوی صاحب کا ترجمہ رکھوں گا اور میں اپنے عقیدے ثابت کروں گا اب لاؤ کوئنسہ بڑا عالم ہے جو ان سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے میں بخاری مسلم کا کیا بریلویوں کا بخاری مسلم کا ترجمہ اہل ادیس نے مان لیا ہے اہل ادیس کا بریلویوں نے مان لیا اگر مانا ہوتا تو یہ لادہ ترجمہ نہ کرتے انہوں نے ترجمہ کیے اس لیے کہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے جب یہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے میں کار کے بتا بھی دوں انہوں نے ماننا تو نہیں میں تو سلوشن ایڈ پہ اے تو اس کا علاق صرف میرے پاس ہے پھکی اینٹی وینم الزامی جواب دوجیکل آنسر لا دے یہ ویڈیوش لا دے لا دے لا دے لا دے لا دے لا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمة الله اذکروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدم کے گروہ گزوِ عذاب کا ذکر ہو رہے ہیں مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہواوں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلیکلی وہ سمجھ بھی آ جائے تو اب یہ کوئی ترجمہ اس پر لکھا نہیں وایا بلکل نہیں آپ کہیں سے پڑے میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنج لے جائیں یہ انہوں نے ایک کروڑ کی بات کی ہے ایک کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے ایک لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چونہ وایا تکی عثمانی صاحب مفتی منیب صاحب ساجد میر صاحب تینوں بڑے فرقوں کے مننام ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتاتے ہیں آؤ نا مدانش آؤ تو سہی نا باتیں کرتے ہو اے بے تے پڑھنے آ لے ہو میرے ساتنے آئے وے میرے ساتنے آئے وے موسیقی